نہ صدر وزیراعظم نہ چیف جسٹس اور نہ ہی آرمی چیف ملک میں موجود ہیں آخر اس وقت ملک کون چلا رہا ہے اسلامی جمہور پاکستان کا کوئی بھی احددار اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے جی ہاں صدر پاکستان آصف علی زرداری اس وقت نیجی دورے پر دمئی میں ہیں چیف جسٹس پاکستان بھی بیرون ملک نیجی دورے پر ہیں جبکہ وزیراعظم شہبان شریف وہ تحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے پر ہیں اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر بھی اس وقت سرکاری دورے پر جرمنی میں ہیں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب پاکستان کے کرتا دھرتا اہم ترین احدداران پاکستان میں موجود نہیں ہیں تو اس وقت پاکستان کو کون چلا رہا ہے تو جناب صدر مملکت کی غیر موجودگی میں چیئرمنٹ سینٹ یوسف رضا گلانی اس وقت قائم مقام صدر کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور صدر پاکستان کے سارے فرائز سر انجام دے رہے ہیں کیونکہ آئین کی روح سے صدر کی چھٹی کے دران یا بیرون ملک دورے پر یا دیگر ناگذیر وجہات کے بنا پر چیئرمنٹ سینٹ قائم مقام صدر کے فرائز انجام دیتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی غیر موجودگی میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج منصور علی شاہ کو قائم مقام چیف جسٹس کو سمجھانا چاہیے تھا لیکن جسٹس منصور علی شاہ بھی اس وقت بیرون ملک گئے ہوئے ہیں جس کے بنا پر سینئرٹی میں تیسرے نمبر پر آنے والے جج جسٹس مریب اختر نے قائم مقام چیف جسٹس کا احداظ سنبھالا ہے اور وہ اس وقت چیف جسٹس کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں جبکہ وزیراعظم اور آرمی چیف سرکاری دورے پر بیرون ملک گئے ہوئے ہیں اور جس کا مطلب عیبود چھٹی پر نہیں ہے اور وہ ویسے بھی آئین کے مطابق آرمی چیف اور وزیراعظم کا کوئی متبادل نہیں ہوتا لیکن وزیراعظم کی کابینہ اور بروکیسی ملک کو چلا رہی ہوتی ہے